اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدین ناظرین اکرام میری آج کی ویڈیو کرلش اسمان کی قسط نمبر 169 کے دوسرے ٹویلر کے بارے میں ہے لیکن آج کی ویڈیو بھی اس کے پہلے ٹویلر کو بھی سامنے رکھ کر کچھ واقعات کے حوالے سے بات ہوگی اس کے علاوہ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کچھ خبریں بھی میرے پاس ہیں تو ناظرین اکرام اس ڈرامے کی قسط نمبر 169 کے دوسرے ٹویلر کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ واقعات تیزی سے ہیٹ اپ ہوتے جائیں گے تو کیا کاراسی بے عثمان بے کے ساتھ سنسیر ہیں اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ عثمان بے سے اتحاد کیا ہے لوکاس اور کاراسی بے کی دشمنی کن واقعات کو جنم دے گی عثمان بے اپنے آلپس کے ساتھ کس خفیہ مشن پر برسا جائیں گے اور ناظرین اکرام اس سے بھی اہم بات یہ کہ دوسرے تاریخی ڈراموں کے مددہ عثمان غازی سیریز کے بارے میں ایک زبردست قسم کا پروپیگنڈا یہ کر رہی ہیں کہ اتنے سالوں بعد پریسا سوفیا کو لائے گیا ہے تو بالکل وہ اسی طرح جوان ہے اور اتنی فٹ ہے کہ کئی کئی بازندینی جنگ جو سے اکیلی نمٹ رہی ہے تو ناظرین اکرام اس بات کا ایک دلچسپ جواب میرے پاس ہے وہ آپ لوگ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آگے جا کر جانیں گے لیکن ان سب سے پہلے پچھلے دو دن سے ترکی میں جو خبر اس وقت ہارڈ ایشو کے طور پر چل رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی اور وہ خبر کرلش اسمان میں پہلے کام کرنے والے ایک اداکار کے بارے میں ہے جس کا نام امید گندیش ہے تو ناظرین اکرام اس اداکار نے سیزن فائیو میں کرلش اسمان میں موسیٰ آلک کا کردار ادا کیا تھا تو ان کے بارے میں ایک بڑی خبر دو دن پہلے ترکی میں سرکولیٹ کر رہی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ بیلک نوزو نام کے ایک علاقے سے پندرہ ہزار مالیت کا آلیو آل چوری کیا گیا ہے پولیس کی تحقیقات کے نتیجے میں اس اداکار یعنی امید گندیش کا نام مشتبہ افراد کے لسٹ میں سامنے آیا سیزی ٹی بی فوٹیج دیکھ کر پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیا اور امید گندیش کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا اور یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہی اداکار دو سال پہلے کرلش اسمان کے کاسٹ سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ اس نے براک آزجویت پر الزام لگائے تھا کہ براک آزجویت نے شوٹنگ کے دوران اس پر حملہ کیا ہے حال ہی میں اس اداکار نے جس ٹرامے میں کام کیا ہے اس کا نام سلاہودی نیوبی ہے اور کرلش اسمان کے پانچوی سیزن کے درمیان میں ہی اسے کاسٹ سے نکال دیا گیا تھا یہ تو تھی خبر اور براک والے معاملے کے بارے میں میں نہیں جانتی کہ اصل بات کیا ہے اور کیوں براک پر ایسے الزام ڈرامے کی کاسٹ اور کریو کے طرف سے بار بار لگائے جاتے ہیں ڈرامے کے حوالے سے سب سے پہلے کاراسی بے اور اسمان بے کے تجارتی تعلق پر بات کروں گی جوگلی قسط میں قائم ہونے جا رہا ہے لیکن لوکاس سے یہ پارٹنرشپ برداشت نہیں ہوگی اور لگتا ہے کہ وہ کاراسی بے کی کشتی کو اس کے سامان سمیت ڈبونے کی پلاننگ کرے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا کاراسی بے اور اسمان بے کا اتحاد اس تاریخی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ بے شک کاراسی بے اور اسمان بے سے جیلس ہوتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹے اور نہ جرمیان قبیلے کی طرح اسمان بے کے لیے پریشانی کی وجہ بنے آپ ڈرامے میں ہی دیکھ لیں کہ کاراسی بے نے جب ایک ترکوں کا کلا یعنی کارادین بازندینیوں کے ہاتھ میں جاتا دیکھا تو فوراں لوکاس کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور اسے برسہ پر حملہ کرنے کی دھمکی بھی دیر ڈالی ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جس برسہ کلے کو اسمان بے دس سال میں بھی فتح نہ کر سکے تو وہ کاراسی بے ایک دب کیسے کر سکتے تھے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک فکشنل ڈراما ہے جس میں واقعات اور چیزوں کو ایگزوجریٹ کر کے دکھائے جاتا ہے لیکن پچھلی قسم میں کاراسی بے کا ترکوں کی ملکیت میں ایک کلے پر دشمن کے حملے کے مقابلے میں چند سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لوکاس کو دھمکی دینا مدہوں کو یہ امید دلا گیا تھا کہ کاراسی بے جلد ہی اسمان بے سے اتحاد کر لیں گے ویسے کاراسی بے بھی اگر اسمان بے کو اپنے بیعت کرنے کا کہہ رہے تھے تو ان کا مقصد اسمان بے کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہی تھا نہ کہ یاکوب بے کی طرح جو کہ اسمان بے کی زمینیں ہڑپنا چاہتا تھا تو اس لحاظ سے بھی کاراسی بے اور یاکوب بے میں بڑا فرق ہے کاراسی بے کی مکمل تاریخ کے بارے میں ناظرین اکرام میری یہ ویڈیو موجود ہے عامے سے جو لوگ دیکھنا چاہے تو وہ پر نظر آنے والے لنک کو کلک کر سکتے ہیں جبکہ اسمان بے اور کاراسی بے کے شاندار تعلقات کا آغاز اس طرح ہو کہ لوکاس جب کاراسی بے کو فتح کرنے سے پیچھے ہٹ چائے گا تو اسمان بے کاراسی بے کا شکریہ ادا کریں گے اور اپنے نیک جذبات کا اظہار کریں گے اور کاراسی بے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسمان بے کو اتحاد کی پیشکش کر دیں گے ویسے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاریخ میں جو ہے وہ تو ہے لیکن محمد بزدیک اگر کاراسی بے کے کردار کو مزید نیگٹیو دکھانا چاہے تو وہ اس کردار کے معاملے میں یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ ایک طرف کاراسی بے بے گم خاتون کے ذریعے اسمان بے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے اور دوسری طرف اسمان بے سے اتحاد قائم کر کے اسمان بے کی جڑے کھوکلی کرنے کی کوشش کرے تو دیکھتے ہیں محمد بزدیک کون سا سینریو اختیار کرتے ہیں اور ناظرین اکرام پریسس سوفیا کے ہاتھوں بائی سنگر کے موت ہونے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بائی سنگر کی لاش جب قبیلے میں آئے گی تب ہی اس قسط کا اینڈ ہوگا کیونکہ یاد کرے گے جب سیزن فائیو میں بائندر بے کی عمران تگین کے ہاتھوں موت کے بعد جب اس کی لاش صندوق میں عمران تگین نے بھیجی تھی تب بھی وہی اس قسط کا اینڈ ہوا تھا اس کے علاوہ لگتا ہے کہ عثمان بے سیکرٹ مشن پر برسا جائیں گے تو ہولو فیرہ کے ایکس منگیتر کو قتل کر کے آئیں گے کیونکہ یہ مشن اس بارے میں ہوگا کہ اس بات کا پتہ لگائے جائے کہ صوت میں یہ بغاوت کس نے کی ہے اور کس کے اشارے پر کی ہے اور ہان بے جب ایک طرف اس عیسائی کو پکڑیں گے تو دوسری طرف عثمان بے اور کارڈیوز کو ٹھکانے لگائیں گے جبکہ بالا بھولو فیرہ اور گونجا کو شیٹ اپ کال دینے والی ہے اور اس وقت بہتر بھی یہی ہے گونجا چونکہ اس وقت صدمے کی کیفت میں مبتلا ہے اس لیے وہ حالات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتی تو بالا کا قبیلے کی باش خاتون ہونے کے ناتے اس وقت انٹرفیر کرنا ضروری تھا تاکہ ہزار خاتون اور بیگم خاتون اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور ناظرین اکرام اب آتے ہیں اس طرف کہ دوسرے تاریخی ڈراما کی مدہوں کے طرف سے سب سے بڑا اتراز کرل شسمان پر آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد پریسیس سوفیا کیسے اتنی ایکٹیو ہے اور بہتنین فائٹ کر رہی ہے تو پہلے وہ مدہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ جو کردار سیزن ون میں تھے تو کیا وہ اب بھی ینگ نہیں دکھائے جا رہے اور کیا وہ فائٹ نہیں کر رہے یعنی کہ بالا بوران نارپ اور جرکوتائے تینوں ہی فٹ ہیں جبکہ بالا کی سپائیڈر مین والی چھلانگ اس تمام ہفتے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی رہی مدہوں کو یہ انداز اچھا لگا جبکہ دوسرے ڈراموں کے مدہ مزاک اڑاتے رہے لیکن ناظرین اکرام اسمان غازی سیریز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ محمد بوزدیک کا موٹو یہ ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو بہرحال اب غور سے سنیں کہ پریسہ سوفیہ تقریبا 32 سال بعد واپس آئی ہے یعنی کہ جب اسمان بے 55 سال کے ہیں اور دیرلش ایرٹرول میں نویان کی واپسی 31 سال بعد ہوئی تھی اور ڈرامے کی کہانی کے حساب سے اس وقت ایرٹرول بے کی عمر 70 سال تھی آپ لوگ کہیں گے کہ میں اتنا ایگزیکٹ کیسے بتا رہی ہوں تو غور سے سنیں نویان کی واپسی جس سال میں ہوئی تھی اسی سال اسمان غازی کی بھی پیدائش ہوئی تھی یعنی کہ سیزن ون میں جب سلمان شاہ کی وفات ہوئی تھی تو وہ تاریخ کے حساب سے 1227 ایسوی تھی جبکہ ایپیسوڈ نمبر 116 میں جب نویان کی واپسی ہوئی تھی تو اسی سال اسمان بے کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ 1258 کا سال تھا تو اس حساب سے نویان کی واپسی 31 سال بعد ہوئی تھی تو اس وقت ایرٹرول غازی 70 سال کے تھے اور تمام سیزن میں ایرٹرول غازی جوانوں کی طرح فائٹ کرتے دکھائی دیئے جبکہ ایرٹرول کے سیزن ون میں ایرٹرول بے کی عمر 30 پلس تھی اور سیزن فائیو میں ان کی عمر 80 سال تھی یعنی کہ جب عثمان غازی 10 سال کے تھے تو ایرٹرول غازی سیزن فائیو میں اگر 80 سال کے ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن کرلش اسمان میں اگر صوفیہ کا واپس لائے جائے تو اس کے بارے میں مدہہو کا اسرار ہے کہ وہ بڑو والی چھڑی لے کر چل رہی ہو یعنی کہ ایرٹرول غازی کی دفعہ یہ فیکشن اچھا لگا تھا لیکن اسمان غازی کی دفعہ یہ ڈراما فیک ہو گیا تو ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو پریسس سوفیہ کی عمر کے بارے میں میں نے جو بات کی ہے اس سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ